لالوی آدھا اور تیجسپی آدھا سے جلے لانڈ فور جوب ماملے میں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ملی جانکاری کے انصار دلی کی راؤزوینیو کورٹ نے ایڈی کی سپلیمنٹری چارج شیٹ پر سنگیان لے لیا ہے دلی کی راؤزوینیو کورٹ نے تیجسپی آدھا اور لالو پرسادی آدھا کو سمن بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں لانڈ فور جوب ماملے سے جلے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل لانڈ فور جاب گھٹالے میں لالو پسادی آدف اور تجسوی آدف کے مشکلیں بڑھنے والی ہیں ملی جانکاری کی انسار دلی کے راؤزوینو کورٹ نے ایڈی کی سپلیمنٹری چارج شیٹ پر سنگیان لے لیا ہے دلی کے راؤزوینو کورٹ نے تجسوی آدف اور لالو پسادی آدف کو سمن بھیج دیا ہے جانکاری کے انسار کورٹ نے سبھی آٹھ آروپیوں کو سمن بھیجا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے چھے اگست کو سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل کی تھی اس معاملے میں تیجسوی یادف اور لالوی یادف سمیت کل گیارہ لوگوں کے خلاف سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل کی گئی تھی جن میں سے تین آروپیوں کی موت ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی کی راؤز ایونیو کوٹ نے لالوی یادف تیجبتاوی یادف تیجسوی یادف سمیت انہی آروپیوں کو سات اکٹوبر کو کوٹ میں پیش ہونے کا نردیش دے دیا ہے پورا معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ کو جانکاری میں بتاتے ہیں بتا دیں کہ آروپ کے انسار ریل منتری رہتے ہوئے لالوی پرساد یادف نے بھارت کے ریلوے کے گیارہ زون میں گروپ ڈی کی بحالیوں میں برشتہ چار کیا تھا اور لوگوں کی زمینیں اور فلات لے کر انہیں ریلوے میں نوکری دی دی تھی اس معاملے کے سی بی آئی اور ایڈی دونوں ایجنسیز جانچ کر رہی ہیں جانچ میں بتایا جا رہا ہے اور یہ بات تک سامنے آئی ہے کہ لالو نے اپنے اور اپنے پریوار کے لوگوں کے نام پر ان زمینوں کے رجسٹری کرائی تھی اس کیس میں سی بی آئی اور ایڈی نے اس معاملے میں لالو پرساد یادف ان کی پتنی رابڑی دیوی بیٹی میسا بھارتی دوسری بیٹی ہیما یادف تجسپی یادف تیج پتابی یادف سمیت کئی لوگوں کو آروپی بنا دیا ہے جانکاری کے انصار ایڈی اور سی بی آئی نے اس معاملے میں بولا یادف اور امیت کاتیال کے علاوہ لالو یادف تجسپی رابڑی میسا سبھی زمانت پر ہیں کیس کی سنوائی دلی کے راؤزوین نیو کوٹ میں چل رہی ہے اب اس معاملے میں ایڈی کی چارجشیٹ کو لے کر جدیو نے اپنی پرتکریہ ویکت کی ہے تجسپی لالو سمیت انہی اروپیوں پر ایڈی کی چارجشیٹ کو لے کر جدیو کے ورشت منتری وجہ چودری کا کہنا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کا کام ہے جانچ کرنا اور وہ جانچ کر رہی ہیں یہ تو قانونی پرکریہ ہے اور یہ چلتی رہتی ہے اس پر ہم لوگ اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں دیکھا جائے تو لالو پرسادی آدف اور کہنا کے تجسپی آدف جو اب اس معاملے میں ایک بار پھر فستے نظر آ رہے ہیں بیہار میں دوہزار پچیس کے ودھان سبا چناف سے پہلے یہ کہنا کہیں ایک بڑا کھیل مانا جا سکتا ہے